السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خرید سے ہوں گے آج جن تین اشیوز پر ہم بات کریں گے اس میں ایک تو سنم جعوید کی رہائی کیا وہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے اور دوسرا ایشو آزم حان سابق پرنسپل سابق وزیراعظم عمران حان کے پرنسپل سیکٹری وہ عمران حان کے سامنے گواہ کے طور پر آگئے ہیں تو اس کا کیا انپیکٹ ہوگا اور انہوں نے کیا باتیں کی ہیں اور تیسرا ایشو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور وہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ہے کہ ادھر بھی مظاہریں چل رہے ہیں ادھر بے روزگاری کی وجہ سے جو نوجوان ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور ابھی کوئی جو کلیشز ہیں پولیس کے ساتھ اور جو سٹوڈنٹ یونینز ہیں ان کے درمیان بھی اس کے انتیجے میں کوئی چھے ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں لیکن اس میں پاکستان آرمی کا بھی ذکر آ رہا ہے کیا پاکستان آرمی ان مظاہروں کے پیچھے ہے ان کو کسی ایک گروپ کو سپورٹ کر رہی ہے یا کیا معاملہ ہے اس پر ہم آج ڈیٹیل سے بات کریں گے تو باعت کا آگاہ سنم جعوید سے سنم جعوید کا آج ہیرنگ تھی سماعت تھی اور میاں گل اور انگزیب جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں انہوں نے کیس سنا اور انہوں نے کہا کہ میں تو کل انٹرنیٹ دیکھ رہا تھا ہے بی بی دی تھی زبان بہت ہی چل دی ہے بہت ہی کینچی آر چل دی انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ہی ایک نامناسب زبان استعمال کرتی ہیں تو اس کی کون گارنٹی دے گا اس کے وکیل کو پوچھا کہ کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں تو اس نے کہا جی کہ میں گارنٹی دیتا ہوں تو اس بنیاد پہ سنم جعوید کی ادھر سے رہائی ممکن ہوئی انہوں نے کہا جی کہ کیس ختم ہو رہے ہیں انہوں بی بی نکو کہ توں آزاد ہیں جی تھے دلے پھر اس کے بعد جناب سنم جو ہے اس کا ایک بڑا ایک سلیبرٹی سٹیٹس ہے پارلیمنٹ جا رہی ہے پارلیمنٹ سے آ رہی ہے گوھر جو ہے وہ گوھر خان اس سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آ رہے ہیں یعنی لیکن آج جو گوھر خان نے بھی گیم کی ہے نا جو فکرہ آگے بول ہے اس سے مجھے لگا کہ گوھر خان بھی اب ایک سیاست دان ہو گیا تو اس کو پوچھا کہ آپ اس کو پارلیمنٹ لے کر آ رہے ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں ہی تھے جدر بات ہو رہی تھی اس نے کہا وہ آلڑی پارلیمنٹ میں ہے تو لہٰذا وہ جواب گول کر گیا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کو آگے کسی مقصود نشیز پر لے کر آئیں گے اب جو ہے نا اس کے ساتھ ہی سنم کی جو زبان ہے اس پر تو میرے بھی کافی اتراز ہیں وہ بہت ہی کینشی کی طرح اس کی چلتی ہے اور بڑی زہر لوز زبان ہے اور انفارچنیٹلی یہ بدزبانی کیوں اتنی پاپلر ہوتی ہے یا کسی کی ترقی کا سبب بنتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس کی کافی ڈیمانڈ ہے ہم اس کو کنڈیمنٹ کرتے ہیں لیکن اگر کوئی اس کے کنزیومر ہیں جو لوگوں کو پسند ہے جو اس کا مطلب ہے کہ تب ہی لوگ یہ زبان بولتے ہیں اگر معاشرے میں اس پر ٹالنٹس ہو تو اسی باتیں لوگ نہ سنیں یا ایسے لوگوں کو ٹالنٹ نہ کریں لیکن جو اسی سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ وہ اور کوئی آج کوئی نون لیگ والے کوئی حرکتیں کر رہے تھے وہ بھی بڑی کوئی چھچھوری قسم کی تھی وہ اس کی کوئی ایک ویڈیو تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس کی باڈی کو ٹچ کر رہا ہے پھر جو ہے وکیل کو درمیان میں مدالت کرنی پڑی اس نے کہا کہ میری وہ بہنوں کی طرح ہے میں نے اس دوران میں نہیں ہوں اس کے والد بیٹھے ہوئے پھر جو ہے کوئی اور کوئی مفتی درمیان میں آگے انہوں نے کہا جی کہ والد کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا ٹھیک ہے تو یہ بعض وقت لوگوں کے جو میار ہیں وہ شخصیات کی بنیاد پر بدل جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا جی اور کوئی ایسی کوئی قابل اتراز بات بھی نہیں تھی تو جو جن چیزوں پر اتراز بنتا ہے ان پر ضرور کرنا چاہیئے اور جو ایسی نہیں ہے ان پر نہیں کرنا چاہیئے اب یہ ایک سوال باقی رہتا ہے کہ سنم جو ہے اس کی جو ایک رہائی ہوئی ہے وہ اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ وہ بات زبانی نہیں کرے گی وہ اس چیز پر کس حد تک قائم رہتی ہے اور دوسری بات کہ اگر وہ قائم نہیں رہتی تو اس کے حلاف کیا ایکشن ہو سکتا ہے کیا کوئی بندہ دوبارہ اسلامباد ہائی کورٹ جا کے جسٹس میانگ گل اورنگزیب کو بتا سکتا ہے کہ جناب اس نے دوبارہ سے بلزبانی کی ہے اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کو دوبارہ پکڑا جائے یا کیا کیا جائے اینیوی یہ چیزیں وقت بتائے گا اب یہ ہے کہ اس سے ہم نیکس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے وہ ہے آزم حان کے حوالے سے آزم حان جو ہے وہ پرنسپل سیکٹری تھے جب عمران حان وزیراعظم تھے اب آئیکل ایک کیس چل رہا ہے جس کا آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ون نائنٹی میلین پونڈ والا کیس اور یہ کیس جو ہے اس میں آزم حان کی کیوں ضرور پیش ہے اگنات اس نے ملک ریاض سے پیسے لیے نہ کسی اور سے تو اس کا درمیان میں کیسے ذکر آیا ہے بیسکلی یہ ہے کہ وہ پرنسپل سیکٹری تھے اور جو آگے کیابنٹ میں ایجنڈا جاتا ہے اور اس میں کی ایشیوز پر جو ہے پرائم نیسٹر کی اپروول چاہیے ہوتی ہے تو اس کا ذکر اس لحاظ سے آیا کہ وہ جو ایک اس نے کہا جی کہ شہداد اکبر میرے پاس آیا اور وہ ایک نوٹ لے کر آیا اور اس نے کہا جی کہ میں نے یہ کیس جو ہے پریزنٹ کرنا ہے اور مجھے عمران حان کی اپروول چاہیے اور نہ صرف کہ اپروول چاہیے اس نے کہا جناب میں نے لے بھی لی ہے اور اس نے کہا آزم ہانے کے اس کے ساتھ ایک خفیہ نوٹ بھی تھا اب اس خفیہ نوٹ کا ذکر نہیں ہے واقعی اس نے کہا جی کہ اس سے آگے کیا آیا میرے فریشٹیاں نے نہیں پتا میں جو ہے وہ کیابنٹ کی میٹنگ میں نہیں بیٹھا ہوا تھا ادھر تھا کیابنٹ سیکٹری وہ جانے جیڑے نے وزیر جیڑے نے آئے جانے اینا کل جا کے گواہیاں لو مجھے کچھ نہ پوچھیں اب یہ ہے کہ عمران حان جو ہے وہ تو پہلے اس پر یہ بیان دیتے رہے ہیں کہ وہ میرے کوئی پتہ نہیں کی کوئی شہن دیا میں انہوں نے خود سمجھ نہیں لگ دی اور اب جو ہے انہوں نے ایک طرح سے آزم حان کو گواہ کے طور پر پیش کر دیا جی کہ وہ کہتا ہے کہ آزم عمران حان کو پتا تھا یہ کوئی اتنے بچے نہیں تھے کہ اچانک جو ہے ان کے سامنے کسی نے نوٹ پریزنٹ کیا کہ پا جی انہوں یہ اپروف کرا دے ایسا نہیں تھا یہ اس کی اپروفل پہلے سے ہوئی تھی تو آبیسلی جب اپروفل ہوئی تھی اور شہداد اکبر لے کر گیا تھا تو یہ یقینی بات ہے کہ عمران حان کے نالج میں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ملک ریاض سے جو فیورز لی ہیں ان کو کس انداز میں انہوں نے ریٹرن کرنا تھا تو یہ اب جو ہے یہ گواہی کیا عمران حان کے حق میں استعمال ہوگی یا عمران حان کے خلاف استعمال ہوگی یہ یقینن یا ایڈلیس یہ ہے کہ بادیوں نظر میں جو ہم کہتے ہیں یہ تو عمران حان کے خلاف استعمال ہوگی اب جو یہ والا کیس ہے 190 ملین پونڈ والا کیس اس کو جس طرح حرامہ حرامہ ایک نیچرل پیس پر لے کر جا رہے ہیں اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ جیسے حکومت کا رادہ ہے کہ ہر دفعہ چبلہ مارندی بجائے کوئی کیس جو ہے اس کو ایک صحیح طریقے سے ہم پریزنٹ کر کے اس کا ایک سالڈ قسم کا ڈیسین لے رہے ہیں بجائے ایسا نہ ہو کہ کوئی تھوڑا سا ایک فیصلہ کوئی اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ کے جج نے دے ریا تو پھر آگے سے وہ ہائی کورٹ سے اڑ جاتا ہے ہائی کورٹ میں آپ کو یہ تو اطراز ہوگا کہ ججز ان کے بھی مسائل ہیں وہ بھی کوئی بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ہاو کین وی ہنپ امران حان لیکن یہ جس طریقے سے ناہل طریقے سے بونڈے طریقے سے یہ کیسز بناتے ہیں یا ان کو پریزنٹ کرتے ہیں اس میں بھی کافی پرابلم ہے اور ہمارے جو جہدری ریاست کے لوگ ہیں یہ ان کو چاہیے کہ جس کام میں ان کی اپنی قابلیت صلاحیت نہ ہو اس میں دوسرے لوگوں کی اپینین کو ٹرسٹ کیا کریں بجائے اس کے کہ اس پہ اپنی مسلط کرنے کی کوشش کریں جب آپ مسلط کرتے ہیں تو معاملات کسی طرف کے نہیں رہتے اب جو ہم اپنے تیسری ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو کہ بڑا یہ انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش میں آج کر مظاہرے چل رہے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور سڑکوں پر کیوں ہیں وہ اس لیے سڑکوں پر ہیں کہ ادھر وہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ کوٹا سسٹم ہتم کیا جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی پکھیں مر چلیں ہی تھے نوکریاں نہیں لگ دی ہیں جو نوکریاں وہ زیادہ کوٹا میں جاتی ہیں یعنی کہ کوٹا میں نہیں جاتی ہیں کوٹا یعنی کہ جو ہے ہر ایک کے اپنے اپنے الگ الگ کوٹا ہے مثلا یہ ہے کہ جو یعنی کہ جو 44% سیٹے ہیں یعنی کہ 44% صرف وہ میرٹ پر جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے نوکریاں جاتی ہیں خواتین کا کوٹا ہے ڈیسیبل کا کوٹا ہے جنہیں وہ تو زیادہ نہیں 1% ہے ایک مائنارٹیز کا کوٹا ہے اور بھی اس کے علاوہ کوٹے ہیں لیکن یہ جس کوٹے پر زیادہ تنازہ چل رہا ہے وہ کوٹا ہے اس میں اس کی مد میں 30% سیٹیں جاتی ہیں اور وہ کوٹا کیا ہے وہ کوٹا ان لوگوں کے لیے ہے ان فیملیز کے لیے ہے جنہوں نے انیس سو قطر کی جنگ میں جس کو بنگالی جو ہیں وہ وار آف انڈیپینڈنس جنگ ازادی سمجھ دیں پاکستان کے حلاف جو لڑی تھی تو ان کے جو فیملیز ہیں یا ان کے بچے ہیں ان کے لیے ہیں اب یہ ایک طرح سے جو شیح مجیبر رحمان ہے اس نے ایک طرح سے اپنے لوگوں کے لیے ایک رشوت کا انتظام کیا تھا کہ تاکہ وہ لوگ اس کی پارٹی جو ہے بسیکلی جو لوگ لڑے تھے وہ دیفنیٹلی اس کی پارٹی سے تھے تو ایک طریقے سے اس نے اپنا ایک ووٹ بینک بنا لیا جن کا ایک جو رزق ہے وہ آگے عوامی لیگ کے ساتھ ہی لگا رہے ہیں تو لہٰذا وہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے ہیں اب اس پہ اتراز کیا آگیا اس پہ اتراز جو ہے پہلے بھی آیا دوہزار اٹھارہ میں بھی اس پہ اتراز آ رہا ہے اچھا بائی دعوے انڈیا میں جو ذات ذات کی بنیاد پر کوٹے بنے ہوئے ہیں کاسٹ جو ہے نا وہ کوٹا سسٹم ادھر جو ہے بنگلہ دیش میں ادھر جو ہے نا ہسٹری ایک ڈیوائیڈنگ لائن ہے کے تاریخ کے جن لوگوں نے انیس سو گتر کی جنگ میں حصہ لیا تھا ان کے جو فیملیز ہیں ان کو آگے کوٹا بیٹا ہے اب اس مرد میں تقریباً کوئی اڑائیس لاک اڑائیس لاک فیملیز ہیں اڑائیس لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے شمولیت احتیار کی اب ان کی بنیاد پر جو آگے ان کے بچے پوتے پوتری ہیں ان سب کو ان کو آگے وہ کوٹا سسٹم ان کے لیے چل رہا ہے اب جو ہے اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ جہلی قسم کے جو ہے نا آنا ضروری ہے کیا ہے جناب فلانے بارٹر ہوتے اس ٹیم بارٹر ہے ایسی یا فلان جگہ پہ اس نے جو ہے جان دی یعنی کہ کسی کا کوئی باپ ہے یا اس طرح سے کوئی بیسے مر گیا تو اس نے لکھا لیا کہ یہ اس ٹیم بارٹر پر موجود تھا کسی نے رشوت گذری ہے وہ کوٹے میں داہل ہوا ہوا ہے اس جو اڑائیس لاکھ لوگ ہیں اب کچھ جو ہیں وہ کوئی ویسے کوئی رکار جو ہے اس کی فاتری کر کے اس میں انہوں نے اپنی انٹری ڈالی ہوئی ہے اس پہ مظاہرے ہو رہے ہیں اب جو ہے اس ٹائم جو بنگلہ دیش ہے اس میں ہر پانچوں بندہ بھروزگار ہے یا وہ تعلیم سے محروم ہے اور اس چیز پر مظاہرے چل رہے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جن ممالکی ہم بات کرتے ہیں کہ ادھر دودھ اور شہد کی نیریں بے رہی ہیں ایسی بھی صورتحال نہیں ہے ضروری نہیں ہے اور اس میں کوئی جواز نہیں ہے کہ پاکستان کی صورتحال اگر ایسی ہے تو باقیوں کی ایسی ہے لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن جن ممالکی ہم اگزمپل دیتے ہیں ادھر بھی ہمارے جیسے بڑے گریب لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہوتے ہیں ایون پچھلے دنوں انڈیا میں کوئی ایک ائرپورٹ پر کوئی ایک سروس پروائیڈر تھا یعنی کہ ادھر خدمات فرام کرنے والی کمپنی تھی اس نے کوئی اشتہار دیا کہ ہمیں لوگ چاہیئیں اور واقین انٹرویو رہی کہ آؤ اور آپ کا انٹرویو کریں گے اور آپ کو دیکھیں گے یعنی کہ کوئی اتنی کوئی سینئر پوزیشن نہیں ہوگی کوئی بڑے کوئی جونئر لیول پر کوئی لوگوں کے جو اس طرح کہ انہوں نے بلائیں اس کے دیکھنا ہوا کیا کہ اس کے بعد پچیس ہزار لوگ ادھر جمع ہوگئے اور ادھر ایک لائنڈ آٹر سیچویشن کریئٹ ہوگی اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا پائی جن سی وی دیو دے جاؤ ساڑی جان چھٹو ہم بعد میں آپ کو بلالیں گے تو انڈیا جنہیں ہم مثالیں دیتے ہیں جو دوزار ستائس میں تیسری بڑی کانوں میں بننے جا رہا ہے ادھر بھی کافی لوگ گریب ہیں فکر نہ کرو ساٹے ہیں اینے لوگ ہر جگہ پر ہیں ہمارے گریب لوگ اور انڈیا میں مثال میں یہ ہوگا ہے کہ ادھر امیر تر ہوتے گئے ہیں گریب جو ہے نا ان کی کوئی قسمت نہیں بدری کمیگ بیک ٹو بنگلہ دیش کے ہمارے ساتھ یہ بات کس طرح ریلیٹڈ ہے اب یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور اس میں جو حسینہ باجد ہیں انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا انہوں نے کہا انہوں نے ایک ڈس کریڈٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ اپنے محالفین کو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں جی ہے راہ دے کینٹ دکھا رہا ہے کوئی ہے یودیاں دے کینٹ دکھا رہا ہے نہیں کہ تاکہ لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں تو حسینہ باجد نے کو بات کر دی اس نے کہا کہ یہ جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ اصل میں ان کے پوتے پوتریاں یا ان کے بچوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اس ٹائم پاکستان پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے ہماری جنگِ ازادی کو ناکام بنانے کی کوشش کی تھی یعنی کہ ادھر جو ہے انہوں نے پھر درمیان میں پاکستان آرمی کو ڈال دیا ہے کہ ادھر بھی جو ہے نا پاکستان آرمی ہمارے حلاف مزارے کر رہی ہے ایک طرف سے اس کا یہ کہنا تھا اس پر جو ہے لوگ ہیں یعنی کہ وہ اپنے لیول پیس پر کافی اور زیادہ مزارے شروع ہو گئے کہ جناب چسان صنع انہوں نے کی میں رلا دیا اب جو ہے دو گروپ بنے ہوئے ایک جو ہے کوٹا کے والے سے دوسرا جو ہے حسینہ باجد کی جو اپنی پارٹی آن کا سٹوڈنٹ ونگ ہے وہ کدھر کی جو وہ گروپ ہیں وہ آپس میں ایک گستے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ پولیس کے ساتھ ٹکرا ہوتا ہے اور اس کے انتیجے میں اوورال کوئی جو کوچھ یہ ہلاکتیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں تو ناظرین مجھے دیں اجازت اور اللہ حافظ